السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے آپ لوگ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں صرف اعظالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی ذکر ناظرین آج کی اس ویڈیو میں آپ سبی کو ایک بہت ہی پاورفل اور کمال کی آیت کے بارے میں بتانے والے ہیں جس کی فضیلتیں اتنی ہیں کہ روز مرہ کی زندگی میں اگر آپ پڑھتے ہیں تو یقین مانیے آپ کی زندگی سورے کی قسمت کا ستارہ اتنا بلند چمکے گا کہ آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ میں پہلے سے اس عمل کو کیوں نہیں کیا یہ بہت ہی پاورفل اور کمال کا عمل ہے قرآنی عمل ہے قرآن کی ہر کوئی آیت ہر کوئی سورہ بہت ہی فضیلت اور کمال وبرکت والا ہے ناظرین لیکن کیسے آپ کو کرنا ہے اس کی فضیلت کیا ہے کون سی آیت ہے میں بات کر رہا ہوں آیت القرصی کے بارے میں آیت القرصی کا نام سنتے ہی آپ کے ذہن میں بہت سارے فائدے نظر آ گئے ہوں گے لیکن کچھ ایسے فائدے میں آپ کو بتانے والا ہوں جس کے پڑھنے کی فضیلت آپ کو نقی معلوم ہوگا تو ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا اور سمجھئے گا جیسے میں آپ کو بتاؤں اسی طرح کیجئے گا انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا لیکن اس سے پہلے ابھی تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر پائے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بلائک ان کو روا دے تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور ایک پیارا سا لائک بھی ضرور کر دیجئے گا میری ویڈیو کو ناظرین یوں تو دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ خوشحال بھی ہیں اپنی جگہ پر ویسے ہی بہت لوگ بدحال بھی ہیں یعنی پریشانی میں مبتلا ہے تو جو لوگ پریشانی میں مبتلا ہے مجھے اس امید سے کمنٹ کر کر درخواست کرتے دعا کے لیے کہ شاید میں دعا کروں تو ان کے دعا قبول ہو جائے تو ناظرین میں ایسے بھائی اور ایسے بہنوں کے لیے دعا بھی کرتا ہوں اور دعا کرواتا بھی ہوں کہ اللہ ان کی مصیبتیں پریشانیوں کو اس طرح دور کر دے جس طرح ناظرین اپنے دروازے پر سے پرندے کو اللہ تعالیٰ کے پرندوں کو اگر آپ کسی چیز سے مار کر بھگاتے ہیں یا اپنے اشارے سے بھی بھاگاتے ہیں تو وہ بھاگ جاتا ہو ویسے آپ کی پریشانی انشاءاللہ وظیفیں اور برکت سے دور ہوں گی کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں ناظرین آیت القرصی تیسرے پارے میں ملے گئے قرآن شریف کے جب تیسرا پارہ آپ کھلیں گے تو اسکین پر آپ کو نظر آ جائے گا کچھ لائن چھوڑنے کے بعد آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اسٹائٹ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین یہاں سے لے کر آپ کو ایک پیس پلٹنے کے بعد تھوڑا سا آپ کو پڑھنا پڑھا وہوالعلی العظیم تک یہاں تک پڑھنا ہے اس کی فضلت یہ ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد شروع اور آخر میں دو دو تین تین مرتبہ دوری شریف لگا کر صرف ایک مرتبہ آیت القرصی کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دارازات کو ہزاروں دارازات کو بلند کرتا ہے سب سے پہلی فضلت ناظرین دوسری فضلت ہے کہ آیت القرصی کو جو شخص رات کو سوتے وقت پڑھ کر سوئے گا اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعہ پوری رات اس کی حفاظت کرائے گا یہ دوسری فضلت ہے ناظرین تیسری فضلت ہے کہ آیت القرصی کو چلتے فیرتے راستے میں کہیں پر بھی اگر کوئی مرد یا عورت اس کو دو مرتبہ یا تین مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس آیت القرصی کی برکت سے اس کی پورے راستے سفر میں اس کی حفاظت کرتا ہے مثلا کسی بھی چیز سے پریشانی مقتلع ہو تو اس پریشانی سے بھی اس کی حفاظت کرتا ہے یہ تیسری فضلت ہے چوتھی فضلت یہ ہے کہ اگر آپ کے اوپر جادو ٹونا یا کچھ ایسے آسیب کا اثر ہے جس سے آپ کے زندگی یا آپ کے گھر یا مکان یا آپ کے گھر والوں کو خطرہ ہے تو ناظرین ایسے بھائیوں اور ایسے بہنوں کو چاہیے کہ آیت القرصی کو روزانہ صبح اور شام میں تین تین مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے جادو ٹونا وغیرہ سے آسیب سے بچنے کے لئے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کی حفاظت کرے گا اور آپ یہ ساری بلائے وعافت سے محفوظ ہو جائیں گے چوتھی فضلت یہ پانچویں فضلت اور آخری فضلت میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے مثلا ایسی بیماری مفتلا ہو گیا ہے کہ اس نے ڈاکٹروں سے بہت علاج کرایا بہت ساری دوائے بہت سارے پرڈریکٹ استعمال کیا ہے انہوں نے دوائے کا لیکن کوئی بھی اثر اس کے اوپر نہیں ہوا بلکہ اس کی طبیعت اور زیادہ آئلیل ہوتی ہے تو ناظرین قرآن شریف کے الحمدللہ شریف کو اور آیت القرصی کو تین تین مردہ پڑھ کر پانی پر دم کر کر یا میٹے چیز پر دم کر کر کھا لیں یا اگر مریض اس حالت میں ہے کہ وہ پڑھ نہیں پائے تو وہ اس کو کھلا دے یا پانی پر فوق مار کر پلا دے انشاءاللہ تبارک وطالعہ وہ شیفہ یاب ہو جائے گا تو بہت ہی کمال کا اور بابرکت عمل ہے آیت القرصی تو جہاں پر ہمارا فائدہ ہو وہاں پہ ہم کیوں نے بڑھے تو آپ اس عمل کو اپنی روز مرہ زندگی کا حصہ بنا لیں صوبہ شام جس وقت آپ کو ٹائم ملے وقت ملے آپ پڑھا کریں انشاءاللہ زندگی اور قسمت کا ستارہ چمک جائے گا ہنازین میری سوچ اور اسلامی ذکر کی سوچی ہے کہ تمام مسلمان بھائی اور بہن نماز کے پاوند بنیں تو آپ بھی نماز پڑھے اور نماز کی دعوت دیں اگر آپ کے ایک ہدایے سے کوئی نماز پڑھا شروع کرتا ہے تو آپ بھی سنیکی میں شامل ہو جا رہا ہے بات اچھی لگئے کوئی عمل کریں چینل پہ نئے سبسکرائب کرلیں ساتھ میں بلائکن کو دوا دے تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں اور ایک پیارا سا لائک کر دیجئے اپنا خیال رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ